تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سکرپ رائٹنگ کے بارے میں ہے کہ ہم کیسے اے اے کی طرح سکرپ لگتے ہیں اپنے کشکاو ویڈیوز کے لئے کشکاو ویڈیو کیا ہوتی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کشکاو ویڈیو کیا ہوتی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے کہ کشکاو ویڈیو کیا ہوتی ہے اور دوسری بات سام ٹائم کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ کے لئے ایڈیٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب کلائنٹ آپ کو سکرپ بیج دیتا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی میں نے کرنا کیا ہے تو کرنا کچھ بھی نہیں ہے نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دوسری ویڈیو مل جائے گی جو میں نے بنایا تھا کہ میں کشکاو ویڈیو کیسے ایڈیٹ کرتا ہوں میں نے ریال ٹائم پروجیکٹ وہاں پہ آپ کو دکھایا تھا کہ کیسے جو ہے اپنے کشکاو ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے تو آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ تو یہ اس اسکرپٹ کیسے لگتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے نیش کو سلک کر دینا ہے کہ میں نے کس نیش پہ کام کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اگر میں لے لوں ہسٹری میں ہسٹری پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے کہ ہسٹری میں سب نیشز ہوتے ہیں آپ نے سب نیشز کو اٹھانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے سکرپ رائٹنگ پہ آنا ہے سکرپ رائٹنگ کیسے کرنا ہے میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا تو چلو سکرنگ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے جو آپ نے سکرپ رائٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آیا یوٹیوب پہ ہاں پہ میں سمب ویسے ہی لکھ لیتا ہوں ہسٹری تو یہاں پہ ہسٹری کی اگر میں صرف چینلز کو آپ چینل کی بات کرو یہاں پہ صرف چینلز پہ یہاں پہ میں شفٹ ہو جاؤں only چینلز پہ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ چینلز مل جائیں گے جو کہ ہسٹری پہ بنے ہوئے ہیں اور آپ اس کی سبسکرائبر بھی چک کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی سبسکرائبر بہت زیادہ ہسٹری میں کمپیٹیشن بھی زیادہ ہے اور یہ بات ضرور سمجھے کہ ہسٹری میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے تو ہم سکرپٹ کیسے لکھیں گے تو یہاں پہ میں آتا ہوئی اپنی یوٹیوب پہ اور یہاں پہ میں ویسے ہی لکھ لکھتا ہوں last city of Atlantis میں ویسے ہی اٹھا لیتا ہوں کیونکہ اس نیش پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اسی ویڈیوز پہ میں نے کام کیا ہوا ہے اسی وجہ سے میں یہاں پہ simple لکھ دیتا ہوں کیونکہ اگر میں ریسرچ کرنے بیٹھ گیا تو بہت زیادہ time لے لے گا میں نے already اس چیز پہ کام کیا ہوا ہے تو میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ میں آپ کرتا ہوں last of the lost city of Atlantis تو یہاں پہ میں نے ہسٹری کے ایک سب نیش لے لیا اس ہسٹری میں ایک ویڈیو اٹھائی اور یہاں پہ میں نے کیورڈ سرچ کیا تو یہاں پہ مجھے بہت زیادہ ویڈیوز جو ہے وہ مل گئی ہے تو اگر میں نے اس ویڈیو سے سکرپٹ اٹھانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے سمپل ویڈیو کو open کر لیا ہے جیسے میں نے ویڈیو کو open کر دیا میں نیچے آتا ہوں یہاں پہ more پہ click کر دیتا ہوں یہاں پہ نیچے آپ کو show transcript نظر آئے گا تو یہاں پہ آپ نے show transcript پہ click کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو off کر دینا ہے اور یہاں سے آپ نے سارا script جو ہے اٹھانا ہے اگر آپ کو ویڈیو کا script copy کرنا ہے اس کو modify کرنا ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے آپ نے ایسے script کو copy کرنا ہے اور اپنا سکرپٹ کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے چھے جی پیٹی پہ آنا ہے اگر آپ فور لے سکتے ہو چھے جی پیٹی فور تو بہت اچھا ہے بہت سے سیلرز آپ کو مل جائیں گے جو کہ آپ کو فائیو ہنڈرٹ روپیز آپ کو منتلی دے دے گا سمپلی آپ اس کو یوز کر سکتے آپ اس سے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں میرے پاس بھی جی پیٹی فور ہے لیکن میں اس کو یوز نہیں کر رہا میں جہاں پہ جی پیٹی تری پائنٹ فائف کو یوز کر رہا ہوں جو کہ فری ہے اے ایسا کام نہیں کرتا اے کیسے کام کرتے اے کو آپ نے کلیئر کٹ بتانا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے یہ چیز چاہیے تو یہاں پہ میں سمپل لکھ دیتا ہوں سمپل ورڈز میں کہ مجھے یوٹیوب سکرپٹ چاہیے آف ایٹلانٹس کے بارے میں اور ویڈیو پانچ منٹ کی ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں رائٹ ہم کسکنس کے لئے اید کے لئے ، ویڈیو پانچ یوٹیو پانچ من واڈز میں تو یہاں پہ آپ نے سیمپل اینٹر کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ چھے جی پیٹی کا کمال دیکھ سکتے ہیں کہ چھے جی پیٹی نے یہاں پہ اپنا کمال دکھانا شروع کر دیا ہے تو یہاں پہ چھے جی پیٹی ہمارے لئے سکرپٹ ٹلک رہا ہے اور میں نے جتنا بھی پرومٹ دیا ہے کہ مجھے گیارہ منٹ کی ویڈیو چاہیے مجھے سات منٹ کی چاہیے مجھے آٹھ منٹ کی چاہیے تو وہ ایکزیکٹ وہی چیز آپ کو دے دے گا یہ چھے جی پیٹی تری پوائنٹ فائف کا کمال ہے اگر آپ جا سکتے ہو چھے جی پیٹی فور پہ تو آپ لے لو کیونکہ چھے جی پیٹی فور میں بہت زیارہ اپشنز ہیں وہ آپ کے امیجز بھی جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے ہمارے لئے سکرپٹ دے دیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل اس کو کپی کر دینا ہے اسکرپٹ کو ایک بار ریڈ کر دینا ہے کہ اس نے سکرپٹ کو کیسے لکھ دیا ہے اگر آپ اس کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نیچے لکھ سکتے ہیں کہ مجھے موڈیفائی کر کے دے دو یا مجھے کچھ اور لکھ کے دے دو تو یہ آپ کو لکھ کے دے دے گا یہاں پہ تو ہمارا سکرپٹ ریڈی ہو چکا ہے نیکسٹ بات آتی ہے وائسور کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیسے آپ نے فری میں اے کے طرح وائسور کرنی ہے تو اگر ویڈیو کو یہاں پہ میں اینڈ کر دیتا ہوں کیونکہ آج کی بات صرف سکرپٹ کی بارے میں تھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں وائسور کے بعد یہ میں بات کروں گا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ